سبز رنگ کا امامہ باننا افضل ہے آپ جس سڑک کے اوپر گاڑی دوڑا رہے ہوتے ہیں وہ سر وہ سفیدی بنا دے تو گاڑیوں کے ٹائر آپ کی جرابیں ہیں تو سر آپ کیا کریں گے پھر زندگی تو نہیں گزار سکتے یہ ان کے خود ساختہ روئیے ہیں ننگے پاؤں پھرنا مدینہ شریف کے اندر اسے محبت کا نام دینا یہ اگر محبت ہوتی تو مولا ابو بکر مولا عمر مولا عثمان مولا علی رضی اللہ عنہم اجمعین والی مسلم اجمعین وہ تو زیادہ حق دار تھے یہ عدب کرنے کے بخاری میں موجود ہے کہ نبی الاسلام نے جوتیوں سمیت نماز پڑی اگر کالین نہ ہو اور زمین ہو اس کے اوپر اور صحابہ اکرام نے بھی جوتیوں سمیت پڑی اب ادود میں موجود ہے اور ایک دفعہ آپ نے جوتیوں اتار دی تو صحابہ نے بھی اتار دی تو صحابہ اکرام تو جوتیوں سمیت ہی مدینہ شریف میں بھیڑتے تھے تو ان کو عشق نہیں تھا یعنی خود ساختہ رویہ انہوں نے ایڈاپٹ کر لی ہیں کنکر چک جاتا ہے کانٹے چک جاتے ہیں گرم زمین ہوتی ہے محبت یہ کہ آپ فالو کریں اس طریقے سے یعنی وہ گرین پگڑی کی نسبت گمہ دے خزرہ سے تو رکھنا بیوقوفی ہے اس لیے کہ گمہ دے خزرہ نہ تو نبی الاسلام نے بنوایا نہ صحابہ نے نہ تابعین نے نہ تبہ تابعین نے گمہ دے خزرہ نبی الاسلام کی وفات کے ساڑھے چھے سو سال بعد رکھا گیا سکس سکسٹی ایٹھ ہجری میں آج چل دیئے فورٹین فورٹی ہجری اور آمزہ بریلوی صاحب فوت ہوئے ہیں تھلٹین فورٹی ہجری میں یہ سفر کے مہینے کی پچیس تاریخ آنے والی ہے نا تو سومہ ارس منائے جائے گا آمزہ بریلوی صاحب کا تیرہ سو چالیس ہجری نائنٹین ٹوانٹی ون میں فوت ہوئے انہوں نے بھی مانا ہے کہ ساڑھے چھے سو سال تک گمبند نہیں رکھا گیا ٹیکنالوجی موجود تھی آل امیہ کے دور میں عبد الملک بن مروان کے دور میں جب ہزاروں نہیں تو سیکنڈوں صاحبہ تو موجود تھے ڈوم آف دا راک رکھا گیا جہاں سے نبی الاسلام گئے تھے میراج کے اوپر وہ یوروشیلم میں جو گولڈن ڈوم ہے ڈوم آف دا راک قبط السخرا جسے کہا جاتا ہے اتنا بہترین گمبت ہے تو وہ پکڑ کے نبی الاسلام کی قبر پہ نہیں رکھ سکتے تھے ان کو پتا تھا صحیح مسلم میں حدیث ہے میں تمہیں منع کرتا ہوں قبروں پر عمارتیں بنانے سے قبروں کو پکا کرنے سے اور قبروں پر بیٹھنے سے ڈیکٹ بیٹھنا بھی حرام ہے اور مجاور کے طور پر بھی اور آپ کو حرام کون باب داؤں آمزہ بریلوی صاحب کی قبر آج بھی کچھی ہے اور ایک بالشت ہے انہوں نے وسیعت کی تھی کہ میری قبر جو ہے وہ ایک بالشت سے اوپر نہیں کرنی کیونکہ نبی الاسلام اس سے اوپر قبر کو پسند نہیں فرماتے تھے خود نبی الاسلام کی قبر صحیح بخاری میں آتا ہے تھرٹین نائنٹی نمبر اثر ہے سفیان تمار کہتے ہیں میں نے نبی الاسلام ابو بکر عمر کی قبریں دیکھیں وہ ایک بالشت سے زیادہ اونچی نہیں اونٹ کی کوہان جیتنی وہ ایک بالشتی یعنی نو انچ منتی ہے ایک فڑ سے بھی کم آمزہ بن علیوی صاحب کی قبر بھی وہ بھی آپ دیکھ لیں چھوٹی ہے تو یہ یعنی نبی الاسلام کے مبارک زمانے میں گمت رکھا ہی نہیں گیا لہٰذا اس کی نسبت لینا کیا ہوا یہ تو بعد میں رکھا گیا ہے اس کو نبی الاسلام سے کوئی نسبت نہیں ہے بعد میں آپ جو مرضی نسبتیں آج سعودی حکومت اس کا کلر وائٹ کر دے تو وہ کر سکتی ہے ریڈ کر دے تو کر سکتی ہے بلکہ پہلے وائٹ کلر رہا ہے کافی عرصہ یہ تو آلماس آج سے دو دھائیس سال پہلے سلطنت نے عثمانیہ والوں نے اس کا گرین کلر کیا تھا یعنی یہ خوبصورت ہے پسندیدہ کلر ہے ٹھیک ہے میرے خیال میں بھی گرین کلر سب سے پسندید ہے باقی تو ہم گمت تو یہ لکڑی کا یہ حجرِ عائشہ کے اوپر رکھا گیا ہے یہ تو الادہ سے بنا کے رکھا گیا ہے آپ الاسلام نے نہ یہ بزار بنوایا نہ باد کے لوگوں نے وہ تو آلڑی حجرِ عائشہ کی چھت موجود تھی اس کے اوپر لاکے لکڑی کا گمت یہ رکھا گیا ہے اس کے ساتھ نسبت والا معاملہ نہیں ہے نبی الاسلام کو میں نے بتایا کہ بھی ابو دعود میں ترمزی میں نسائی میں حدیث ہے مشکات میں بھی کتاب اللباس میں کہ نبی الاسلام گرین کلر کی آپ نے تحمد اور اوپر چادر لی آپ کا پسندیدہ کلر ہے اور قرآن حکیم کی سورہ دہر کی آیت نمبر 31 میں نے تلاوت کی کہ جنیدیوں کا لباس سبز ہے تو اس کی وجہ سے ہونا چاہیے گمت خزرہ سے اگر کوئی نسبت کرتا ہے ہم فتوہ نہیں لگاتے لیکن یہ بھی زیاد رکھیں یہ گمت خزرہ کی نسبت اباد کی بنائی گئی ہے نبی الاسلام کی تو بنائی بھی نہیں ہے باقی گمت خزرہ پر میرا کلپ سات آٹھ لاکھ لوگوں نے دیکھا ہے سعودی مفتی کا گمت خزرہ پر فتوہ تو میں نے اس میں سارے حقائق کھول کے بڑے تلق بھی سامنے رکھے ہیں جو میں آج بیان نہیں کرتا چاہتا ہوں